بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد شعب اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے میرے آج پہلا ویلاغ ہے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں میں آج قبرسان دعا کے لئے جا رہا ہوں یہ گھر کے ساتھ ہی قدو کی بیل لگائی ہوئی ہے ہم نے اور ہر طرح سر سب بزار یہ ماشاءاللہ بچے بھی صبح صبح گاؤں میں صبح صبح پڑھنے جاتے ہیں یہ بچے بھی قرآن پاک کرنے جا رہا ہے دیکھیں اس طرف آر طرف سر سب بزار ہے وہ سامنے جنگل ہے اور یہ ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے مسجد اسمانے گنی راستہ بلکل صاف ہے ماشاءاللہ بھی روڈ اچھے عرصہ ہی ہوئے بنا ہے یہ چاچا جی صبح صبح چارہ لینے جا رہا ہے جنوروں کے لئے الحمدللہ بھی میں قبرسان کے نزدیک پہنچ گیا ہوں قبرسان کے نزدیک ہی یہ ایک پپولر کا درخت ہے بہت بڑا درخت ہے اور اس میں پرندوں نے گوشنے بنائے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کو پرندوں کے چہ چہانے کی آواز بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ ساتھ ہمارا قبرتان ہے اور یہ راستہ جاتا ہے میں ایدر بابا قرندر اور سین کلندر ہم ازار مبارک ہی ہے یہ پیچھلے دن میں اس کا عرص مبارک دھالوں ابھی باڑ لگا ہوا ہے یہ درختہ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا درختہ ہے بہت بڑا درختہ ہے یہ یہ دے تھے آپ کو میں اس کا پورا ویو بتاتا ہوں دیکھیں کتنا پیارا درخت ہے اور بہت بڑا درخت ہے بہت پرانا درخت ہے اس میں گوسلیں بنے ہوئے ہیں اپنے دونے نا یہ کبرکان کے ساتھ ہی ہے یہ کبرکان چلتے ہیں دعا کے لئے گاؤں میں سب سب کبرکان دعا کے لئے آتے ہیں یہ کبرکان کے ساتھ چار دیواری کی ہوئی ہے تاکہ کچھ جنور وغیرہ انڈر میں جا سکے انڈر جائیں تو پھر کبریں خراب ہو جاتی ہیں اوپر چلتے ہیں تو پھر خراب ہو جاتی ہیں یہ بابا جی بھی صبح 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 کو ٹائمہ بھی تو نماز کے نماز فجر کے بعد دعا کے لئے آتے ہیں دیکھیں یہ بزرگ ہیں بابا اللہ صحیح رکھا یہ ان کا مزار ہے صبرتان میں پہلے یہاں دعا کرتے ہیں پھر میں اپنے دادا اور دادی کی قبر پر جا ہوں گا دعا کرنے کے دربار حال یہ لکھا ہوا حضرت بابا صحیح اللہ رکھا حال مقین دربار حال یہ بڑا پہل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بابا صحیح اللہ رکھا گئے مزار پر حاضری دے دی ہے دعا کر دی ہے ابھی میں اپنے دادا اور دادی کی قبر پر شہا رہا ہوں دعا کے لئے اور ادھر قبرستان میں اگر کوئی گاس وغیرہ ہوا تو وہ بھی صاف کرتے ہیں قبرستان کے ساتھ ہی جنادہ گاہ ہے جتاں آدھا گاہ بھی صفائی کرنے والی ہوئی آج کرنے برسات ہے نمبر ساتھ کے موسم میں گاس وغیرہ صفائی کرو بھی تو پھر دوبارہ نکل آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے قبرستان بڑا بڑا ہوا ہے ہم نے بھی ایک دن یہاں ہی آنا ہے اور اپنے والدین کی جہاں جتے ہیں جو بھی آپ کے عزیز و قرب ہیں وہاں لازمی دعا کے لیے آیا کریں کیونکہ ہم نے بھی ایک دن مار جانا ہے ابھی میں پہنچ گاں دادا اور دادی کی قبر پر یہ میرے دادا تھی ہے یہ دادی یہ میری کی قبر بھی الحمدللہ بالکل صاف ہے صاف کر دی گیا ہے یہ چک کریں دیکھیں موسیقی الحمدللہ ابھی میں نے جو تھوڑا بڑا گاہ تھا وہ بھی صاف کر دی ہے دعا بھی کر دی ہے الحمدللہ ابھی میں قزن کی قبر پر جا رہا ہوں وہاں دعا کروں موسیقی والحمدللہ دعا ہوگی ہے اب باغ کے لئے جا رہا ہوں میں ساتھ ہی ہمارا ادھر باغ یا انجلی کھیتیں تھوڑی سی زمینے پر ہم ان کو باغ کہتے ہیں ساتھ ہیں ہاں ان کے طرح تو لگے ہوئے ہیں ان کو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں یا ان کے طرح سے وہ ہمارے ہیں ابھی میں کھیتوں میں پہنچ گیا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ باجرے کی فصل کاشت کی ہوئی ہے بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ درخت ہی لگے ہیں وہ عام کے درختیں ہیں یہ دیکھیں وہ تین درختیں ہیں یہ ششم کا درخت ہے یہ سارا باجرے کی فصل کاشت کی ہوئی ہے یہ تو بہت ادھر تو بہت اچھا ہوئا ہے ادھر ذرا کم ہے وہ ضرور سے بھی کم ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ